ترابی کے تحجد کیوں لائے جائے یہ تو نماز تحجد ہو رہی ہے میری بات آپ سمجھ گئے نا یہ ہو رہی ہے تحجد کی بات تو اسے رمضان میں اور ترابی میں کیوں لائیں آپ فالو کر گئے نا تو پہلی بات انہا مسلم اس کو ترابی کے باب میں اور رمضان کے کتاب میں یہ حدیث لائے ہی نہیں ہے تو انہوں نے گویا انکار کر دیا ہے اس باب میں اس حدیث کو لانے سے اب کوئی کہہ سکتا ہے شاید نہیں کوئی کہے گا امام مسلم تک یہ پہنچی نہیں روایت اس لیے نہیں لائے وہ سن لیں امام مسلم کے پاس بھی یہ حدیث ہے اپنی روایت کے ساتھ اپنی سنت کے ساتھ اور امام مسلم اس کو کتاب التحجد میں لائے رمضان کو نکال کر ختم کر کے پھر قیام کو لائیں باب و صلات اللیل میں باب و صلات اللیل میں نفلی نمازوں کا جب بیام شروع کیتا ہے نا باب و صلات نافلہ اور قصر و صلات ساری تو کتاب و صلات میں لائے ہیں اور تحجد میں لائے ہیں وہ کتاب رمضان میں امام مسلم اس کو لائے ہی نہیں ہے یہ باب ہے نمبر سترہ باب و صلات اللیل و عدد و رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز اور اس کا عدد آپ سمجھ گئے تو امام مسلم نے کیا کیا پورا اشکال رفع کر دیا جتنی حدیثیں گیارہ رکعتوں کے پڑھنے کی تھی امام مسلم نے اس باب میں یہ تحجد کی نماز ہے اور اس کی رکعتیں ان کو اکٹھا ایک باب میں جمع کر دیا یہ پہلی حدیث پھر دوسری حدیث پھر آگے فرمایا دوسری حدیث لے آئے ہیں پھر تیسری حدیث گیارہ تھی نا اب جب تیرہ ہو گئی تو فجر کی دو رکعتیں یا شامل ہو جاتی ہیں سنتیں یا تہیت الوضو شامل ہو گیا تو وہ تیرہ بن گئی ہے آپ سمجھ گیا نا بات کو تو یہ گیارہ رکعتیں تحجد کی وہی رہی ہیں آٹھ وہ اور وطر کی اور نفر کی وہ لائے ہیں پھر اس کے بعد اگلی حدیث آن آئے شاہ تا اب یہ تمام حدیثیں جمع کر کے پھر وہ جو حدیث امام بخاری لائے تھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے انہو سال آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ کیفہ کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر ایلا اہدہ اشارتا رکعتا وہ پھر وہ حدیث لے آئے ہیں تحجد میں رات کی گیارہ رکعتوں کے تحت اور اس طرح باقی بھی تمام تحجد کی نمازیں چونکہ فجر کے ساتھ پھر الہ فجر کر کے تو ساری روایات تو کل اہدیث انہوں نے رکعتا ہے فجر پھر دو رکعتیں فجر کی جیسے اشرب بیان کر دی تو تحجد کے باب میں قیام اللیل کے تحت تمام حدیث لائیں اب بولی اگر امام بخاری کا صلاة تراوی کے باب میں لانے سے اس حدیث کے مضمون کو تراوی پر اطلاع کرنا حجت بن جاتا ہے تو امام مسلم نے انکار کر دیا اس باب میں نہیں لائے اور وہ صلاة تحجد میں لائیں اس میں حجت کیوں نہیں بنتا وہ ان کا اجتحاد تھا یہ امام مسلم کا اجتحاد ہے اور انہوں نے دلیل میں ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ تمام کی تمام حدیثیں غیر از رمضان ہیں جو رمضان سے متعلق نہیں ہیں اور وہ ساری حدیثیں جب ایک ہی مضمون کی ہیں تو یہ حدیث اس طرف کیسے چلی جائے گی اس ہی مضمون سے متعلق ہے تو آپ نے دیکھا کہ باب اور ہے باب سے انہوں نے پگڑ لیا مضمون حدیث کو نہیں دیکھا تو اگر وہ سند ہے تو یہ امام مسلم کی میں نے آپ کو سند دی ہے کہ ایک تو میں نے امام مسلم کا بتایا کہ وہ صلاة التراوی میں نہیں لائے اور دوسرا بتایا کہ قیام اللہ التحجد میں لائے ہیں اب امام بخاری کا آ جائیے امام بخاری کا اجتحاد بھی وہ صلاة التراوی نہیں ہے امام بخاری نے بھی اس نماز سے مراد صلاة التراوی یہ ان کا بھی اجتحاد نہیں ہے یہ تو آج کے لوگوں نے خود اجتحاد بنا لیا ہے امام بخاری کا تو ایک انداز ہے ایک نظم ہے ابواب کا وہ تو چونکہ رات کی نماز کا پوچھ رہا تھا سائل اور اس نے پوچھا تھا رمضان میں کیسے پڑتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں رات کی نماز یعنی تحجد کے معمول اور رکعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہو تو چونکہ رمضان کا نام لے لیا سائل نے تو امام بخاری نے لفظ رمضان کی وجہ سے ادھر ڈال دیا اب اگر امام بخاری اس کو صرف نماز تراوی پر معمول کرتے تو پھر وہی رکھتے اب خود امام بخاری اس کو دوسرے مقام پر کتاب التحجد میں بھی لے آئے ہیں آئیے یہ بخاری شریف اسی بخاری میں امام بخاری خود یہی حدیث کتاب التحجد میں بھی لے آئے ہیں اور یہاں انوان کیا تھا وہی قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان و غیرہی وہی حدیث کتاب التحجد ہے یہ بخاری کتاب التحجد باب سولہ حدیث نمبر گیارہ سو سنتالیس الیون فورٹی سیون وہی انہو سال آئیشت رضی اللہ عنہ کیفا کانت صلاة الرسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ علیہ وسلم جزید فی رمضان بلا فی غیری علاہ دا عشرہ ترکعتن وہ پوری حدیث اس میں آگئے تو امام بخاری بھی اس کو کتاب التحجد میں لائے تو اب اس مسئلے کو یوں ہوگا کہ امام بخاری دو جگہوں پر لائے امام بخاری اس کو رمضان میں صلاة و تراویم قیام اللہ علیہ کی وجہ سے ادھر بھی لائے اور کتاب التحجد میں بھی لائے اور امام مسلم وہاں لانے سے انکار کر دیا صرف کتاب التحجد میں لائے تو پلڑا کس طرف بڑھ گیا آئیم حدیث کا تحجد پر اس حدیث کا آنا متفق علیہ ہو گیا یہ اگلی بتانا چاہیے اس کا صلاة و تحجد ہونا یہ بخاری مسلم کا متفق علیہ ہو گیا آپ میری بات سمجھ گئے اور اس کا رمضان میں صلاة و تراویم کے تحت ہونا وہ بھی تراویم مراد نہیں اس میں صرف روایت کرنے میں امام بخاری تناہ رہ گئے اس میں تفرد ہوا اس میں متفق علیہ ہو گئے تو کونسا موقع وزنی ہے جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوا کہ یہ کتاب التحجد کی بات ہے یہ کتاب التحجد کا لکھ لیا اب آئیے یہ ساتھ میں آپ کو ترمزی شریف بتا دوں یہ جامع ترمزی ہے تو ترمزی میں بھی امام ترمزی اس کو صرف صلاة اللیل میں لائے ہیں تحجد کے لیے امام ترمزی بھی اس کو صلاة اللیل میں لائیں تحجد کے لیے لائیں بابو ماجاء فی فضل صلاة اللیل یہ تحجد کا برا بیان چلا رہا ہے صلاة التحجد کا نفلی نمازوں کا ہے سارا یعنی چار رکعتیں اثر سے پہلے مغرب کے بعد کی یہ نفلی نمازوں کا اور پھر صلاة التحجد اس بات میں آئی ہے تو رات کی نماز ہے تو اس میں صلاة اللہل کا ذکر کیا اور صلاة اللہل میں وہی حدیث اسی سنت کے ساتھ روایت کر دی کہ گیارہ رکعتیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ پورا سال پڑھتے تھے تو امام ترمزی کا پلڑا بھی ووٹ بھی یہ تحجد پہ آگیا اب یہ بات میں نے آپ کو جو کہی تھی یہ رکھ لیں سمجھانا مقصود ایک نکتہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ بھی ایک فن ہے کہ کس نے کس باپ کے تحت لائے آیا ہے کس نے کس باپ کے تحت اس سے اس محدث کا امام امام الحدیث کے فہم کا پتہ چلتا ہے اس کے مسلک کا اس کے مشرب کا اس کے موقف کا رجحان کا پتہ چلتا ہے اور وہ رجحان اس حدیث کے معنی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے ایک سنت قائم ہو جاتی ہے اب اس لیے میں نے یہ سارا پوری بات تفصیل اس لیے کر دی میں نے کہ چلو ایک مسئلہ ہے تو وہ بھی ساتھ ہی بیان ہو جائے گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا